بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کو بلوز کا بیک گلہ بنانا سکھ کرتی ہوں یہ دیکھئے میں نے ایک پریس بکرم کا پیس لیا ہے اس طرح سے یہ ساڑھے ساتھ انچ ہے ڈبل کریں گے تو پونے چار آئے گا یہاں سے بھی ساڑھے ساتھ ہے یہ دیکھئے اب یہاں سے میں نے نشان لگایا پونے تین انچ کا آپ تین ساڑھے تین بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں نے نشان لگایا ساڑھے چھے انچ کا اپنے گلے کے حساب سے آپ ناطل لگ سکتے ہیں یہاں سے میں نے تین انچ لیا اگر آپ بیک پہ بڑا بنانا چاہتے ہیں تو میجرمنٹ بڑھا لیجئے میں نے چھوٹا بنایا ہے اور یہاں سے میں کس شیپ ملوں گی یہ غور سے دیکھئے گا بس اس طرح سے اس طرح سے آئیس تیس تے اور اس طرح سے تھوڑا سا اس طرح کرا اور اب آدھا آدھا انچ کا فاصل رکھے کٹ دیا جیسے بکرم کا پلٹنے والا گلہ بناتے ہیں یہاں سے ہمیشہ کتنا آدھا انچ رکھا اور اس بکرم کو کٹ نہیں کروں گی پریس کرنے کے بعد کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے کٹا فرس ٹائم جو اینڈ کیا ہے میرے چینل کو تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائے کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا مط بھولیے گا اور میرے چینل کا وزیٹ ضرور کریے گا بہت ساری ویڈیوز آپ کو بہت اچھی دیکھنے کو ملیں گی ہر طرح کی یہ دیکھئے اس طرح ہم نے پریس کر لیا اور اس پٹی کو میں نے کیوں نہیں کٹا تھا کیونکہ ساڑھے پانچ ان پر فکٹ نہ پائے گا پٹی کو ہم بات پہ کٹیں گے یہ سینٹر کا میں نے چوک کا نشان لگایا ہوا ہے بیک گلہ لیا بلاوس کا میں نے بیک پیس لیا ہے اب اس میں میں گلہ جوائٹ کروں گی سینٹر کریس جمع لیں اور چوک سے چاہیں تو نشان لگا لیجئے بلکل صحیح نہ پائے گا اس طرح سے آلپین وغیرہ لگا لیجئے پہلے سینٹر کی سلائز ضرور چلائے کریں ہر گلے میں پھر یہاں سے ہم چلائے چلائیں گے بکرم پہ بلکل بھی نہیں آئے گی پلٹنے والے گلہ اسی طرح سے بنتا ہے بہت آسان طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھئے پہلے میں نے یہاں کیسے لائے چلائی پھر یہاں سے چلائی اور اب میں آلپینے نکال دوں گی آلپینے سبھی جوائنٹ کر لیں تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے میں نے گلے کو کٹ کر لیا کٹ کے لگائیں گے تاکہ پلٹنے میں آسانی ہو نوک کو پہلے ہم باہر نکالیں گے کچھ کی مدد سے پنک کی مدد سے کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو آسانی ہو جاتا ہے پریس سے جمائیں گے تو خودصورتی آ جاتی ہے پلٹی طرف سے پریس کریں پھر سیجی طرف سے اور میں نے اس پہ تروپائی بھی کر لی گلہ تیار ہو گیا اب میں نے ایک گوئے پٹی لی تقریباً ایک انچ کا فاصلہ رکھ لیں اس سے ہم لوس بنائیں گے اس طرح موڑیں گے دبل میں تھوڑا تھوڑا اس طرح سے سلائی کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح میں نے سلائی کی دوسرے رنگ کے دھاگے سے دیکھئے ساپ نظر آ رہی ہوگی اب ہم اس کو پکا کریں گے تھوڑا سا اککو نکو اور اُلٹی سوئی کر کے اس کو پلٹیں گے پاس آنی پلٹ لی جائے گی یہ لوس بنائ رہی ہوں میں بلکل آہستے آہستے اس طرح لیں سارا کپڑا ایک ساتھ مت لائی گا ورنہ پلٹنے میں مشکل ہوتی ہے بلکل آہستے آہستے یہ دیکھیں کتنے خوص صورتی سے اس کو میں پلٹوں گی ویڈیو کو اس کے بلکل نہیں کیا کریں ہر پرنٹ سمجھنے کا ہوتا ہے تقریباً دو دو انچ کے کٹ لی جائے لوس بہت سارے میں نے کٹ رکھے ہیں کس طرح لگاؤں گی دیکھئے کہاں سے لگاؤں گی یہ بھی دیکھئے یہاں سے اس طرح سے موٹی کا سائز دیکھ لیں اتنے ہی رکھنے چھوٹا بڑا موٹی تو اس حساب سے رکھئے گا اس میں میں موٹی لگاؤں گی اس طرح سب میں سی لیجئے یہ دیکھئے سلائی مارلی میں نے اب میں اس میں موٹی لگاؤں گی سمپل سا بہت پیارا سا گلہ لگتا ہے یہ بیک کا بلوز میں کمیز میں کسی میں بھی آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں میں نے بلوز میں بنایا ہے ٹاکنے کا طریقہ دیکھئے سینٹر سے لوسکے نکالیں گے پھر ایک موٹی لیں گے پھر سینٹر سے لوسکے نکالیں گے اندر اس کو بلکل کر لیں گے اچھی طریقہ سے اب دوسرا اس طرح دیکھئے میں کیسے لگاؤں گی یہاں سے سینٹر سے میں نے اسے تھاگا لیا اور دوسرے لوسکے اندر نکالا اور اس کے اندر موٹی ڈالتے ہیں اس طرح سے موٹی ڈالیں اور اس کے اندر فٹ کر لیں پھر سینٹر کے لوسکے سے وہ نکالیں تھاگا سارے موٹی اسی طرح لکھائیں امیدہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ اور سکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ نیس ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آئیں گے موسیقا